موسیقی پاکستان میں سموک کی وجہ سامنے آگئے ایران اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں گھرد کے طفاں نے بارش نہ ہونے سے سموک کا روپ اپنا لیا یہ گھرد کا طفاں مغربی ہواوں کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو گیا نئی ہلکہ بندیوں پر غور کے لیے سپیکر آیا سادی کی ذریعہ دارت پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس پارلیمانی رہنماؤں کو نئی ہلکہ بندیوں پر غوریفنگ آیا سادی کہتے ہیں ہلکہ بندیوں سے متعلق بل پر تمام جماعتیں متوفق ہیں کل قومی اسمبلی میں پیش کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صادق وزیر آزم نواز شریف کے خلاف تین ریفرنسز کا معاملہ نواز شریف نے عدالتی حکم پر اضافی دستاویزات عدالت میں جمع کرا دی دستاویزات میں نواز شریف کے خلاف تین ریفرنسز میں آئید ہونے والی فرد جرم کی کاپیاں بھی شامل میاں نواز شریف تین نومبر کو احتساب عدالت میں پیشی کے لیے آج لندن سے پاکستان روانہ ہوں گے واپسی سے پہلے لندن میں پھر سیاسی بیٹھک شہباز شریف اور اسحاق دار کے نواز شریف سے مخشاب رکھ اسحاق دار بیمار ہو گئے لندن اسپتال میں داخلے کا امکان وطن واپسی میں تاخیر متوقع افاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا وزارت سے مستعفی ہونے کا بھی امکان وزیر خزانہ اسحاق لندن سے واپس آئیں یا نہیں شریف خاندان میں سر جوڑ لیے ممکنہ گرفتاری اور تفتیش سے شریف خاندان کی مشکلات میں مزید اضافے کا امکان تفصیلی خبر نائنٹی ٹو نیوز کے آج کے شمارے میں شامل پاکستان بیبس پاچی کے گرفتار رہنما شرجیل میمن کو جیل سے پولیس کی بکتر بند گاڑی میں اسمبلی لیا گیا شرجیل میمن کا میڈیا سے گفتگو سے انکار کہتے ہیں اسمبلی فلور پر تفصیلی بات کریں گے سعید غنی کہتے ہیں شرجیل میمن کو عدالتی ہاتھے کے اندر سے گرفتار کیا گیا مردم شماری پر بھی سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتراضات ہیں حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بوم گرا دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول دو روپے انچاس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے انیس پیسے اور متی کا تیل پانچ روپے فری لیٹر مہنگا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کوٹ مس چالنج کر دیا گیا پائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بلاخر اٹھے ہوئے طلبہ مان گئے احتجاد ختم کرنے کا اعلان تدریسی سرگرمیہ آج سے پھر بحال برطرف طلبہ کی بحالی کے لیے ایک گروپ کا یونیورسٹی ایڈمن بلوک کے سامنے احتجاجی کیمپ لگانے کا بھی فیصلہ چار صدق کے علاقے ماجوکی میں پولیس پارٹی پر حملہ ایسے چو شہید حملے میں دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن رینجرز اور اٹھک پولیس کا تھانہ بہتر کی حدود میں سرچ آپریشن تین ملزم گریفتار بھاری مقدار میں دھماکہ خزمواد دو کلاشنکوف دو پسٹول اور گولیاں برامت ملزمان تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل موڈل قندیل بلوچ قتل کے اس گریفتار ملزم مفتی عبدالقوی کی عدالت میں پیشی سے قبل تیاریاں گریفتار ملزم مفتی عبدالقوی کی ہیئر کٹنگ کے لیے تھانے میں ہی حجام کو بلالیا گیا ملزم کی حوالات کے باہر کرسی پر بٹھا کر حجامت کی گئی امریکہ میں ایک اور دہشت گردی کا واقعہ نائن الیون یادگار کے قریب ایک شخص نے لوگوں پر منی ٹرک چڑھا دیا اور فائرنگ شروع کر دی آج افراد ہلاک بارہ زخمی پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے واقعے کی مزمت گریفتار مشتبہ شخص کا تعلق ازبکستان سے ہے صحف اللہ حبیب اللہ حسیفو کے نام سے شناکت اسلام آباد میں تحریک لبیخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھرنا ساتھ میں روز بھی جاری اشرف جلالی کہتے ہیں درنے والے نہیں مطالبات منبائے بغیر واپس نہیں جائیں گے ادھر لاہور میں بھی بابو سابو انٹرچینج پر دھرنا جاری فیصل آباد میں احتجاج کل تک مؤخر کانیرا میں شدید بارش کے بعد دریا جل میں سلاب اچاوہ اور گچینوں کی سڑکے تعلابوں کا منظر پیش کرنے لگی برکیرو کے تاتل سے عوام کو مشکلات علاقے کے کئی سکول بند اور الیکٹرونکس کی دنیا کی بڑی جاپانی کمپنی سونی نے نیا روبوٹک ایبو متعارف کروا دیا ان روبوٹک کتوں کی چڑھائی ایک سو اسی میلی میٹر اور انچائی دو سو تیرانویں میلی میٹر ہے ان کی آنکھوں میں خصوصی اورگینک ایلی ڈی نصب ہے جو انہیں اپنے مالک کو پہچانے میں مدد دیتی ہے موسیقی